اسی حسین سلسلے میں ایک صبح میں اس کے ساتھ گھاٹ کے اس پار گنگا جی کی ریت پر ٹھہل رہا تھا ویسے تو ملہا گھاٹ کے اس پار لے جانے کے لیے تین سو سے چار سو روپیے مانگ دے تھے لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکی گھاٹ کے اس پار جانا چاہتے ہوں تو وہ ہجار روپیے کے نیچے بات ہی نہیں کرتے تھے اس پر پورے راستے نو میں گھورتے جانستے اس قدر تھے کہ جیسے وہ لڑکی کے ففہ لگتے ہیں حجرت فضیحت کسی طرح کار لینے کے بعد جب ہم گھاٹ کے اس پار پہنچے تو ملہا ناو کو تھوڑی دور پر لگا آیا اور ہمیں آدھے گھنٹے بعد آنے کے لیے بولا ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ریت پر دھیرے دھیرے ایسے چل رہے تھے جیسے چلنا سیکھ رہے ہیں جیسے کوئی کسی ہی بچے کو انگلی پکڑ کر چلا رہا ہو یا جیسے آپ کسی نئی جگہ پر سنبھل کر پیر رکھ رہے ہیں ہوں کیونکہ آپ کو پتا نہ ہو کی جمین کتنی پولی ہے جیسے جب پہلے آدمی نے چاند پر پیر رکھا ہو تو اس نے بڑی سابدھانی سے اپنا پیر چاند کی جمین پر جمعا ہوگا اور پھر اپنے پیر کے نشان کو بنتے دیکھا ہوگا ایسے ہی میں گنگا جی کی ریت پر پیر بنا رہا تھا میرے چلنے سے میرے پیر کا بڑا نشان بنتا تھا جس میں شبرہ اپنا چھوٹا پیر رکھ دیتی تھی میں اس بات سے خوش تھا کہ میرے پیر کے بڑے نشان میں اس کے پیر کا چھوٹا نشان سما جاتا تھا وہ اس بات سے خوش تھی کی اس کے پیر کے چھوٹی نشان میرے پیر کے بڑے نشان میں خوج آ جاتے تھے ہم دونوں اس بات سے خوش تھے کہ ہم نے کوئی سندر پینٹنگ جیسی چیز یوں ہی کھیل کھیل میں بنا دی تمہارے پیر کے آنگوٹھے کی بغل والی انگلی تمہارے آنگوٹھے سے بڑی ہے اس نے کہا ہاں تو میں نے کوتوحل سے پوچھا اور دیکھو میرے پیر کے آنگوٹھے کی بغل والی انگلی میرے آنگوٹھے سے چھوٹی ہے اس کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے کیا بلکل ہوتا ہے جن کے پیر کے آنگوٹھے کی بغل والی انگلی آنگوٹھے سے بڑی ہوتی ہے وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ایموشنل ہوتے ہیں تھوڑے آرٹس ٹائپ کے تھوڑے بدھو جیسے تم اچھا تو جن کے پیر کے آنگوٹھے کی بغل والی انگلی آنگوٹھے سے چھوٹی ہوتی ہے وہ ایک دم جینئیس ٹائپ کے ہوتے ہوں گے تمہارے جیسے ہے نا بلکل کوئی شک میں کنفیوز نہیں ہوں اچھا کنفیوز نہیں ہوں بدھو ہو نا نہیں بدھو بھی نہیں اچھا بابا برا کیوں مانتے ہو میں تو بس ایسی بات کی بات کہہ رہی تھی اچھا مجھے پتہ نہیں ہے کیا تم گھوم پھر کے ابھی یہی کہوگی کہ پڑھ لیا کرو نہیں تو فیل ہو جاؤگے تم کو جرور پتہ ہے ہوتا ہے کہ میں کیا بولنے والی ہوں اور نہیں تو کیا آج کل تم گھومہ پھرا کے ساری بات اسی سے جوڑ دیتی ہو باقی سمیں کا تو پتہ نہیں لیکن ابھی ایسا نہیں بولنے والی تھی میرے فیل ہونے سے تم اتنا ڈرتی کیوں ہو تمہیں معلوم ہے ہم لوگ آج فیل ہونے کی پارٹی کرنے جا رہے ہیں بڑا بھاری جسن ہونا چاہیے پھر تو اتنا بڑا کام جو کیا ہے آپ لوگوں نے کتنا مشکل ہوتا ہوگا اتنے محنت کر کے اچھے نمبر سے فیل ہو جانا نہیں جار وہ جتنے لوگوں نے نائن پوائنٹر پھوڑا ہے ہم ان سے پارٹی مانگنے گئے تو انہوں نے منع کر دیا ہم نے بھی توا میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ نائن پوائنٹر کی پارٹی نہیں دینا چاہتے تو ہم لوگ فیل ہونے کی پارٹی دیں گے ہم لوگ دلدار ہیں آ جانا پارٹی میں تم بھی مہان ہو اور تمہارے دوست بھی مہان ٹھیک ہے جی جاؤ پارٹی کرو ہم کل صبح ملتے ہیں کل صبح نہیں سام میں ملتے ہیں کل وہ پروٹیسٹ ہے نا انٹالرنس ڈیویٹ والا کیسے پروٹیسٹ اچھے تم نے پروٹیسٹ نہیں دیکھا کیا لنکا والے گیٹ پر کافی بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے نئی سرکار آنے کے بعد سے جو انٹالرنس بڑھا ہے اس سے خلاف کس کے خلاف دیش میں کتنی ہی گھٹنائیں ہو رہی ہیں کل برگی کو مار دیا گیا گوھر اکشا کا لگ بوال کر رہے ہیں ہندو وادی گروپ جیسے بجرنگ دل سری رام سینہ آر ایس ایس وغیرہ نئی سرکار آنے کے بعد سے الگ شہ پا گئے ہیں بڑے بڑے رائٹر کلاکار ڈائریکٹر لوگ اس کے خلاف اپنے ہواڈ لوٹا رہے ہیں سارے آئی ایٹی والے اس پروٹیسٹ میں سامل ہو رہے ہیں اس لئے ہم لوگ بھی بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے والے ہیں اچھا تو مطلب یہ آپ کا نیا جو اس ہے اس میں غلط کیا کر رہے ہیں ایک واجب پروٹیسٹ ہی تو کر رہے ہیں نا غلط کچھ نہیں ہے لیکن یہ بس تمہارا نیا جوز ہی ہے ابھی کچھ دن پہلے تم داس کیپٹل پڑ رہے تھے تب تم کو کمیونیزم کی باتیں تب تم کو کمیونیزم کی کتاب فیسینیٹ کر رہی تھی پھر کسی نے سوسلیزم کی کتاب پکڑا دی تو ہفتے بھر کے لیے سوسلسٹ ہو گئے آج کل واپس کیپٹلسٹ ہو اب آج یہ نیا پروٹیسٹ ہاں تو ٹھیک ہے کوئی برائی ہے اس میں کیا کچھ نہیں میں جا رہی ہوں ارے بھابا نراج کیوں ہو رہی ہو نراج اس لیے ہو رہی ہوں کیونکہ تمہارے لیے در لگتا ہے چنتہ ہوتی ہے تمہاری کیوں بھلا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو نہیں مجھے نہیں پتا کہ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے کیا کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کئی کئی بار تو پتا لگتے لگتے لوگوں کی زندگی بھی جاتی ہے دیکھو گھاٹ کے اس پار کتنے ویدیشی شادھو بن کے بیٹھے ہیں دیس گھر بار پیسہ سب چھوڑ کر ادھر آئے ہیں کیونکہ جو چاہتے تھے وہ شاید ادھر نہیں ملا تو تم بھی بن جاؤ بابا ارے میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں بابا بننا چاہتا ہوں اور تم اتنا ڈرتی کیوں ہے میرے لئے میں بس تھوڑا ایکسپلور کر رہا ہوں ایکسپلور فیل ہو کر ایکسپلور کرنے کے لئے پوری زندگی پڑی ہے ارے بابا میں پاس ہو جاؤں گا آئی پرومیس پڑھ لوں گا زندگی پر پڑھتا ہی تو آیا ہوں ادھر بھی پڑھ لوں گا تو پاس ہو ہی جاؤں گا بیس سال کا ہوں لیکن پھر بھی زندگی میں کہنے بتانے کو بس یہی ہے کہ ہر سال ٹاپ کر لیتا ہوں بس تمہیں معلوم ہے آج بھی کانپور جاتا ہوں تو پاپا ہی مجھے اسٹیشن چھوڑنے آتے ہیں کیونکہ بیس سال کانپور رہنے کے بعد بھی مجھے اسٹیشن جانے کا راستہ تک نہیں پتا اور رات میں اکیلے کبھی اسٹیشن تک نکلا نہیں کبھی دوستوں کے ساتھ کانپور میں یوں ہی بائیک پر لوفر کی طرح گھوما نہیں گھومتا بھی کیا کانپور میں میرا کوئی دوست نہیں ہے کیونکہ میں ایسے لوگوں سے ادھیک بات نہیں کرتا تھا جو پڑھنے لکھنے میں مجھ سے اچھے نہیں ہوتے تھے ایسے لوگوں سے بھی نہیں جو گالی والی دے کر بات کرتے تھے میں زندگی بھر ایک نمبر کا نمونہ رہا ہوں میں ہمیشہ ایک نمونہ بنے رہنا نہیں چاہتا اچھا تو تم پڑھ لکھ لوگے تو پھر نمونے ہو جاؤگے تب پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے پتا نہیں بس فلحال مجھے جو اچھا لگتا ہے وہی کرتا ہوں تم کو پتا بھی ہے تم کو کیا اچھا لگتا ہے بلکل پتا ہے مجھے تم اچھی لگتی ٹاپک چینج مت کرو میں تمہاری فالتو بات میں نہیں آنے والے بلکل ٹھیک تو کہہ رہا ہوں مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو جیسے ابھی تم ناراض ہو رہی ہو تو تمہاری آنکھیں اور بھی گول ہو گئے ہیں مجھے ان کی گولہ ہی اچھی لگتی ہو جب تم ناراض نہیں ہوتی تو جب تم ناراض نہیں ہوتی ہو تو مجھے تمہاری آنکھیں اچھی لگتی ہیں تب وہ بالکل ایک ناؤ کے اکارگی لگتی ہیں جیسے ادھر گنگا جی میں وہ کشتی ہے سفید پانی میں کالے رنگی کشتی جیسے تمہاری سفید آنکھوں کے بیچ کالے رنگی پتلی بس باتیں بنوالو تم سے انہی باتوں میں فس گئی میں بیچاری یہ آرٹس لوگ اسی سب میں بڑے ماہر ہوتے ہیں بھولی بھالی لڑکیوں کو فسا لیتے ہیں تم کو اتنا پیار کرنے والا لگا کبھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا یار ایک تو تم ہر بات میں پیار کی بات ایسے کہہ دیتے ہو کہ پتہ نہیں چلتا کہ پیار کی بات کہہ رہا ہو یا کوئی رینڈم سی بات تم اتنی بار آئی لاب یو کہہ دیتے ہو کہ میں بھولی جاتا ہوں کہ تم نے مجھے کبھی پروپرلی آئی لاب یو کہا ہو یہ پروپرلی آئی لاب یو کیا کہنا ہوتا ہے چلو نوالا واپس آ گیا کب سے گھور رہا ہے ہمیں آدھے گھنٹے کا بول کر گیا تھا ایک گھنٹے کے اوپر ہو گیا اچھا بتا تو دو کہنا کیا ہوتا ہے میرا سر ہوتا ہے ایسے آئی لاب یو اس نوالے کو بولو اے نوالے بھئیا آئی لاب یو ارے کیا کر رہے ہو چلو بیٹھو نوالے اچھا بتا دو نا پروپرلی آئی لاب یو بولنا کیسا ہوتا ہے خود پتا کرو لڑکیاں ناراج ہو کر کتنی سندر لگنے لگتی ہیں یا میں نے اس دن سیکھا ناراج لڑکیوں کو گلے لگا کر واپس سے ہسا دینے کی اچھا اچانکہ کتنی طیب ہونے لگتی ہے یا بھی میں نے اس دن سیکھا میں ایک دم نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے ناراج ہی ہوسٹل چھوڑا ہوں اسی لئے ہم اور تمام نیرگھاٹ پر ٹہلتے رہے بھوکال چاٹ والا بھوکالی لوہے کا توا جور سے پیٹ رہا تھا میں نے ٹھیک کشن یا بھی سیکھا کہ چاٹ اور گلگا پر خلا کر ناراج لڑکیوں کو کتنی آسانی سے منائے جا سکتا ہے شبرہ اپنے سواد کی پرفیکٹ چاٹ بنواتے ہوئے بھول گئے کہ وہ ناراج تھی بھہیا تیکھا کم ارے تھوڑا اور ڈالو اتنا کم نہیں ایک نیمبو اور میٹھی والی چٹنی تھوڑا اور ارے آلو کو اور بھونو نا اتنا تیل کون دیت ڈالتا ہے اس پہ سکھا گلگپا بھی پھوڑ کے ڈالو نا یہ چمت ساف ہے اورڑ سمجھتے سمجھتے بھوکالی کا بھوکال پورا ڈاؤن ہو گیا میں اسے کوتو ہل سے دیکھ رہا اب تم کھالو پیٹ بھر گیا اتنا تیتہ بنایا ہے شبرا نے کہا ارے چار چمچ ہی تو کھایا ہے کہاں سب تو کھا لیا تھوڑا سا بچہ ہے وہ تم کھالو مجھے موٹا نہیں ہونا اب مجھے جلدی سے ہوسٹل چھوڑ دو نہیں تو گیٹ بند ہو جائے گا میں شبرا کو ہوسٹل چھوڑایا ہائیوے پر آہار بیہار ڈھاوے پہنچا تو ادھر دارو پارٹی پہلے جید سجھ چھپی تھی پتا چلا کی نائن پوئنٹر پھوڑنے والے ٹوپر لڑکے فری کی دارو پینے بھی نہیں آیا لیکن فیل ہونے والے لڑکوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہر ہر مہادیب کا نعرہ لگا کر شام تر کرنے کی ابتدا کر دی پارٹی شروع ہونے کے پہلے تک تو سب ٹھیک تھا لیکن سبیر کمار اور محمد عجیز کے درد بھرے نگموں کے ساتھ تین چار پیگ سدھاتے ہی دھیرے دھیرے یا احساس ہونا شروع ہوگا کہ ہم سچ میں فیل ہو چکے ہیں اور اگر اب پڑھے نہیں تو شاید ائر بیگ بھی لگ سکتی ہے دھیرے دھیرے یا بنیادی سوال بھی بوتل سے اتر کر نکل آیا کہ ہم لوگ فیل ہو جانے کا جشن کیوں منا رہے ہیں پانڈے نراشہ اور گسے کے رساتل میں گھوسا جا رہا تھا رساتل کی گہرائی بوتل جتنی تھی اور بوتل کی گہرائی سمندر بھر کیا ہوگا سالہ انجرنگ کر کے سالہ اگر آج کھولنی کے وہ انکل مل جائیں چوخاص کی اور دیکھتے ہیں بولتے تھے کہ بیٹا بس انجرنگ کر لو آگے بہت اسکوڑ تو قسم مہامنا مدن مہن مالویہ کی ان کا گھٹنا پھوڑ دوں گا پانڈے نیٹ سٹکتے ہو بولا کاہے رو رہے ہو بے پانڈت پاس ہو جاؤ گے اگلے سمشتر میں ایک سبجک میں ہی تو بیک لگا ہے کلیر کر لینا میں نے کہا سوامی نیزانت آپ رہنے دیں آپ بس ایک سبجک میں فیل ہوئے ہیں میرا چار سبجک میں بیک لگا ہے اور کوئی بھلا مانوس جرہ یہ سمجھانے میں ہماری مدد کرے گا کہ ہم لوگ فیل ہونے کی پارٹھے کیوں کر رہے ہیں سانت پنڈیجیس سانت جیسے ایک بیک کلیر ہوگا ویسے ہی چار بھی کلیر ہو جائے گا یار یہ وہی نیزنما ہے اسے سر پہلے سولہ نمبر طرف جاتے بھی نہیں تھے ادھر چلی ترہین لڑکے رہتے ہیں جیسے ادھر چھکوت کی بیماری والا لوگ رہتا ہو کوڈی سوائن پھولو والا یہ دن رات لنگوٹ لبیٹ کر پڑھائی کرتے رہتے تھے کہ ہم کو ناسا جانا ہے اور آج کی تاریخ میں خود اتنے بڑے کلٹا کلکشنی ہو گئے ہیں کہ پوچھئے ہی مدد کہ اس طرح جب پہلی بار ہم سے ملے تھے تو پائی پوائنٹ سامون لے کر آئے تھے اور آتے ہی بولیتے ہیں کہ چلو لائبری چلتے ہیں نہیں تو کتابیں ختم نہ ہو جائیں ہاں تب کی بات اور تھی پانڈے تمام بار تو آدمی کو زندگی بھر یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اے فیلوسپی مت جارو ہم سے پیک بناو فیلوسپی نہیں جار رہا ہوں سچ کر رہا ہوں آہ تو مت بولو نا جھوٹ بولو کچھ بس سر مت چاٹو میرا دیکھو تم کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اوے نہیں سننا تمہارا واقعہ جب میں تیسری کلاس میں تھا تب ایک دفعہ مات صاحب نے پوچھا تھا بچوں تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو ادھکتر نے پائلٹ کہا کچھ نے ایسٹرونٹ تو کچھ نے ڈاکٹر انجینئر کسی نے نہیں کہا اور پھر بھی آج ادھکتر لوگ انجینئر ہی ہیں اس بار جب انٹرنسپ کی چھٹی پر کانپور گیا تھا تو مات صاحب ملے اور بولے بیٹا ہم بھی ماشٹر کہاں بننا چاہتے تھے اسی بھٹکاؤ کا نام ہی زندگی ہے زندگی میں آپ جانا کہیں اور چاہتے ہیں لیکن پہنچ وہیں جاتے ہیں جہاں سب جا رہے ہیں جہاں پہنچنے کے لئے سڑک اچھی ہو راستے میں جگمک بطیوٹی لگی ہو سائن بوٹ لگے ہو ہر میل پر میل کے پتھر ہو تاکہ پتا چلتا رہے گی ہم کتنا چل لیے اور کتنا چلنا بانکی رہ گیا میں نے کہا ہماری داروں کا ناز مت کرو تم ابھی ہلکا ہلکا متھا گھوما ہے اور تم پھر اپنا پروچن دینا شروع ہو گئے پانڈے نے کہا پانڈے تم ٹینسن مت لو بھئے سب ٹھیک ہو جائے گا پرساد نے کہا تو ایسے ٹینسن نہیں لے یہ بھی کوئی زندگی پھٹی پڑی ہے پاس ہوں گے کی نہیں ہوں گے جو فیل ہو گئے تو علاباد میں جا کر دکان کھلنے پڑے گی دیس کے یوتھ پر زندگی میں کبھی تو آرام ہو پڑ پڑ کر یہاں موچ کا بال سفید ہو گیا لیکن پڑھائی کہ ختم ہونے کا نامی نہیں لے رہی صلاح پڑھائی نہ ہو گئی اٹل بیہاری باز میں بھاسن ہو گئی چلے ہی جا رہی ہے بولنے کے وہ بالے انکل کہتے تھے بس پری بورڈ میں اچھا نمبر لاؤ سینسٹ ہے ہم لے آئے اچھا ہے نمبر پھر کہے دسمی میں اچھا نمبر لے آؤ پھر سینسٹ ہے ہم صلاح دسمی میں ٹاپ مار دیئے پھر بولے بس باروی میں ڈسٹنگشن لے آؤ سینسٹ ہے ہم صلاح اس میں بھی الہابات ٹاپ کر دیئے پھر بولے بس آئے آئے ٹی نکالو سینسٹ ہے ہم اس میں بھی سیلیکٹ ہو لیے لیکن سین ہے کہ سیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا صلاح سین نہ ہو گیا اب اسے ایک بچن کا فلمی کریئر ہو گیا سین ہے کہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا بہت سوڑی کا بیک لگ گیا یا ہر کوئی یوت کو ڈیموٹلائز کرنے پر طلاح ہے آئے ٹی آ کے کچھ نہیں ہوتی بجڑوں کے پڑھو گے ہی نہیں بجڑوں کے پڑھو گے ہی نہیں اور پھر رونا روگے کا آئیٹی آکے کچھ نہیں ہوتا پرساد پانڈے کے ودوہ ولاب سے چڑھ کر بولا پڑھو چاپ کے لائبری لائب ڈپارٹمنٹ جا کے ماتھا ٹیکو اپنے آپ نمبر آ جائے گا کیا سوچ گئے تھی چار زال لونڈیا واجب کریں گے آئیسہ ٹاکیا اور انتری سے محبت کے سپنے دیکھیں گے اور چوتھا سال شروع ہونے سے پہلے ہی گوگل فیس بک والے تم کو سولہ نمبر میں کھوستے کھوستے آئیں گے اور کہیں گے ارے پانڈے جی آپ یہاں پتے کھل لیں بجی ہیں اور ہم لوگ کب سے ایک کرور کا پیکج بریف کیس میں لے کر گھوم رہے ہیں ویسے کیس لیں گے کی چیک بنا دیں پرساد نے کہا نام مت لو سالان طریقہ دل توڑا ہے اس نے میرا ایسا ٹاکیا ہی اچھی تھی اچھا ہوا کی بس دل توڑا ہے تم نے جو کام کیا ہے اتنے میں لڑکیاں سڑ بھی پوڑ دیتی ہیں تو سال نے سگریٹ جلاتے ہوئے کھا کیوں کیا کر دیا پانڈیت نے مہت نے پوچھا ای بجروں والے اس کو پتر لکھے سیوہ میں سسری انتری یہاں سب کچھ کچھ کچھل منگل ہے آسا ہی نہیں کن وشواس ہے کہ آپ کے وہاں بھی سب کچھ کچھ کچھل منگل ہوگا آگے سماچہ رہی ہے کیونکہ کل میں نے آپ کو تھرڈ یئر تھرڈ یئر والے سیویل کی لڑکے کے ساتھ گھاٹ پر نوکہ ویہار کرتے دیکھا اسی لئے میں نے نرنے لیا ہے کہ میرے اور آپ کے رشتے کی عمر یہیں تک ہو از تو آپ سے نبیدن ہے کہ آپ کو پا لینے کے خواہش میں پچھلے تین چار مہنے میں مجھے جو بھی آرثک چھتی ہوئی ہے اس کی سگر بھر پائے کریں پتر کے ساتھ نم لکھت رسیدیں پتر کے ساتھ نم لکھت رسیدیں اور بل سلگن ہیں بیہشنیل کے ریچارڈ کی راسیاں آرچز کے گفت بل پیجیریہ اور انی ریسٹروں کے چیک بائیک میں پیٹول ڈالانے کا خرچہ اور کچھ انی فٹ کر خرچے پچاس روپیہ کا خرچہ یاد نہیں آرہا اسی لئے آپ کو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے بل میں سے کٹ لے رہا ہوں پرساد نے بتایا واہ جی واہ ایک گلجار صاحب ہوئے ہیں اور ایک ہوئے ہیں امیت کمار پانڈے اتحاس میں آج تک سب سے درد بھرا بریک اپ لیٹر گلجار صاحب نے لکھا میرا کچھ سمان تمہارے پاس پڑا ہے اور اس کے بعد پانڈے جی نے لکھا میرا سات سو پچھتر روپیہ تمہارے پاس پڑا ہے وہ بھیجوا دو میرا وہ سمان لوٹا دو میں نے کہا آدھو کیا غلط کیا اس نے میرے ساتھ دھوکھا کیا ہے جیسے تھوڑی ہوتا ہے سب کا بانٹے ہم کا ڈانٹے ہیں ہم بھی تو تیار تھے اسے نوکہ بیہار کرانے کو ارے ہم خود نو بن جاتے اور تیڑ جاتے گنگا جی میں کوئی پیار سے کہتا تو اس نے میرا پیار دیکھا ہے اب وہ میری نفرت دیکھے گی اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کو تمہارا بنچر جیسا مو اور تمہاری نفرت دیکھنے کے علاوہ بھول جاؤ اور آگے بڑھو وہ تمہارے بس کی نئی ہیں وقت سے بہار ہے محیط پانڈے سے اُلٹ گیا ہاں تو ہم بھی کون سا ملے جا رہے ہیں ویسے بھی ہمارا من اٹھ گیا ہے یہ سب چچا پنتی کا کام سے انجننگ میں آئیسہ ٹاکیا میں انتری میں پڑھنے لکھنے میں کچھ نہیں رکھا سب سالہ سسٹم میں خراب یار کسٹو لگ کرنا بنتا ہے نا لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہو نا لائف میں داروں کو پیسہ نکالو چلو آج ہی سارا ادھار چکتا کرو محیط نے کہا دے دیں گے بھے کہیں بھاگے جا رہے ہیں کیا ہاں تو سسٹم بدلنے اور لائف میں کچھ کرنے جیسی بڑی بڑی باتیں مت کیا کرو پانڈی جی میرا پانچ سو روپیاں مار کے بیٹھے ہو اور سسٹم بدلیں گے آنٹری سے سات سو پیچھتر وصولنے کے لئے مرے جا رہے ہیں اور جیون و بڑکا بھاری کام کرنا ہے ان کو محیط نے ایک کے بعد ایک وشبھرے بان چلا کر پانڈے کو سرسیہ پر پیٹھ دیا یار کیسے دوست ہو تم لوگ تب سے گھری آ رہے ہو کوئی دکھی ہے تو اس کا سہارا نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم اس کی چھالتی اور بیٹھ کر تانڈت تو مت کرو یار دوست ہیں بی بی نہیں ہے پیسہ نکالو لے بے بھکاری رکھ لے پیسہ سگریٹ کا بھی نکالو اس بات دبات تم ہی خرید ہوگے لے مر پانڈے نے دل پر پتھر رکھ کر محیط کو پچاس کا نور پکڑایا اور اس کی گھر کی محلاؤں کے نام کسیدے پڑھتا ہوا وہ اگلا پیک بنانے لگا میں نے اپنا گلاس بھی آگے بڑھایا اے سٹرونگ بناو اے سب کا برابر برابر پیک بنے گا پانڈے نے کہا ہاں تو سب کا اے سٹرونگ بناو میں نے کہا ابے ابے وہ ادھر انیربان داس بیٹھا ہوا ہے کیا پانڈے نے کہا کون انیربان داس میں نے کہا انیربان داس مائکرو پروفیسر کا پروفیسر جو تم کو فیل کیا تھا ارے ہاں بے وہی ہے چلو پہلے سے پرنام بول دیتے ہیں اگر وہ ہم لوگ کو دیکھ لیا تو دکت ہو جائے گی ہم لوگ پروفیسر انیربان داس کو پرنام بولنے اٹھے وہ بٹوائزر سادھ رہے تھے عام طور پر ڈھاوے میں بیٹھ کر اکیلے ہی پیا کر دیتے ہیں اداس لگ رہے تھے دور سے پہچاننے کی کوشش میں چسمہ نیچے کر کے دیکھنے لگے پلکیں جھپکے مودے کھولے چسمہ واپس اوپر کر رہے پہچان گئے کہ میں آ رہا ہوں میں نے پرنام کہا اور انیربان داس رواسے ہو گئے بھگوان جانے بھیر کا سر تھا یا سچ مچ دکھی تھے نشانت بیٹا میں نے اپنے پندرہ سال کے کریئر میں کسی کو فیل نہیں کیا ہے پر تمہیں بتاؤ وہ میں کیا کرتا بیچارہ اپراد بودھ میں لگ بگ رو ہی دیئے ارے کوئی بات نہیں سر میں نے کہا پانڈی اور پرساد کو ہنسی آگئی دونوں ہوں داب کے کونے میں بھاگے اگر تم کچھ لکھے ہوگے نہیں تو میں کیسے پاس کروں گا یار سو میں چار نمبر کون لاتا ہے مجھے کوئی فیل کرنے کا سوک تو نہیں ہے نا تم کچھ تو لکھ جیتے انہوں نے کہا ہم بکہ پھاڑے انہیں روتا دیکھ رہے تھے انہیں اتنا اپراد بودھ میں ڈوبا دیکھ برا بھی لگ رہا تھا ہسی بھی آ رہی تھی پر کہنا کیا ہے ادھک سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت مجھے بس یہی سمجھ آیا کہ ان کا گلاس بنا دیں کوئی بات نہیں سر ہو جاتا ہے آپ کی گلتی نہیں ہے میں نے ان کا گلاس بنا کر آگے بڑھایا ارہ کیسے نکالتے ہو یار سب جھاگ جھاگ ہو گیا آنی ربندہ اس نے بی ارد سے جھاگ پھوکتے ہوئے کہا سوری گلاس ٹیڑھا کر کے نکالنا چاہئے تھا میں نے دوسرا گلاس بڑھا اور آگے بڑھا دی کم سے کم کلاس تو آئے جائے کرو کلاس آوگے تو اپنے آپ ہی پاس ہو جاؤگے تیس میں سے سات کلاس آئے ہو کرتے کیا ہو کلاس نہیں آتے سوری سر لیکن آپ کا ادھکتر کلاس سنیوار اور رئیوار کو ہوتا ہے او دن میس ورگرز کے بچوں کو پڑھانے سوسوائی جاتا ہوں میں نے کہا ارہ پہلے خود تو پڑھ لو ہاں میں بھی پڑھ لوں گا سر ان کا پڑھنا بھی تو جروری ہے سپلیمنٹری کیسے نکالو گے انہی ربنداز پھر رواسے ہو گئے ارہ میں نکالو گا آپ دکھی مت ہوئیے میں نے درتے درتے ان کے کندھے پر ہاتھ ڈال دیا یہ مت سوچنا کہ میں آسان پیپر سیٹ کروں گا سب سے ٹف پیپر سیٹ کروں گا وہ اپنے کندھے پر میرا ہاتھ دیکھ کر بولے ہاں کوئی بات نہیں سر آپ ٹف ہی بنائیے چیئرز انہوں نے گلاس اوپر کیا چیئرز میں نے ان کے گلاس سے اپنا گلاس صدہ دیا آج کی کہانی میں بس اتنا ہی میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوں گی اسی طرح بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے دکہانی باز